ہلو ایبری بان ایک بار پھر سے ہم آپ کے لئے کچھ جانکاریاں لے کر پیس ہوئے ہیں اور آج ہم آپ کے لئے بہت سارے پہلو پر چرچائیں کریں گے اور ایسی چرچائیں کریں گے جس سے بچوں کے لئے مطروں کے لئے اور ہماری بہنوں کے لئے بہت کچھ جانکاری ملے گی اور بہت ساری سمسیوں کا سمادھان ہوگا اور بہت ساری چیزیں جو آنکھوں کے سامنے پردے کی طرح پڑی ہوئی ہیں ان کا پردہ فاس ہوگا تو سب سے بڑی بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ابھی صاف ہے وہ کیا ہے یا سب سے بڑا پاپ ہے وہ کیا ہے سب سے بڑا روک کیا ہے سب سے بڑا دوست کیا ہے سب سے بڑی کلہیں کیا ہے سب سے بڑی سمسیہ کیا ہے سب سے بڑی دکت کسے کہیں گے تو تمام لوگوں کے بیچار آئیں گے کہ صاحب سب سے بڑا جو روک ہے وہ یہ والا ہے سب سے بڑا پاپ ہے وہ یہ والا ہے سب سے بڑی دکت ہے وہ یہ والی ہے لیکن اگر ٹھیک سے آپ گہرائی سے study کریں گے گہرائی سے آپ دیکھیں گے تو بہت ساری سمجھے ہیں نہیں ہیں سب سے بڑی جو سمجھے ہیں پیارے بچوں پیارے ساتھیوں میرے مطروں جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں میرے انوسار ساستروں کے انوسار بکس کے انوسار سب سے بڑی جو سمجھے ہیں وہ صرف ایک ہی ہے جس کا نام ہے گریبی گریبی اور گریبی انگلیس میں کہتا ہے poverty poverty and poverty یہ سب سے بڑی سمجھے ہیں سب سے بڑی دکت ہے یہ سب سے بڑا ابھی صاف ہے یہ سب سے بڑا پاپ ہے یہ سب سے بڑی برائی ہے میں نے مہابارت میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ سب سے جو بڑا کلنک ہے وہ صرف گریبی کا کلنک ہے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہم بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو گریبی کو یوں ہی لے لیتے ہیں بہت بڑے نوبلیسٹ ہیں میں نے دیکھے بہت بڑے ایک نوبلیسٹ ہوئے ہیں جن کا نام ہے جان گیلسوردی جان گیلسوردی ایک ایسے نوبلیسٹ ہے جن کے لیے نوبل پرائیز ملا ہے ساہت میں ان کا تک اسٹیٹمنٹ ہے کہ گریبی ہر برائی کی جڑ ہے یہ انہوں نے کہا ہے ان کی بات کو تو نہیں جھٹلا سکتے اور انہوں نے ایک سنٹینس یہ بھی بولا ہے کہ کلہے کی سب سے بڑی جو جڑ ہے وہ گریبی ہے انہوں نے انگلیس میں ہی بولا ہے میں دیکھئے ان کا انگلیس کا سنٹینس بھی بتا دے رہا ہوں میں نے یہاں پر لگ بھی دیا ہے جان گیلسوردی انہوں نے کیا کہا ہے پاورشی دے روٹ آف آل دی ایوز ہر برائی کی جو جڑ ہے وہ گریبی ہے جان گیلسوردی نے ایک سنٹینس اور بولا ہے پاورشی بریڈز اسٹرائیف مانے پاورشی میس گریبی اور بریڈز مانے اتپن کرتی ہے اسٹرائیف مانے کلہ لڑائی جھگڑا تو آپ کہیں گے سر یہ تو آپ نے بہت بڑی دکت کھڑی کر دی آپ تو ہر سمس انہ کی جڑ گریبی بتا رہے ہیں ہر دکت کی جڑ گریبی بتا رہے ہیں ہر کا آپ کی جڑ گریبی بطا رہے ہیں gall punches کیں би سارے کے سارے جو پاپ 커 mult شخصید پاورٹی کے بجائے سے ہوتا hein گریبی کے بجائے سے ہوتے پیارے بچوں پیارے ساتھیوں میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا ایسا اگجامپل پیس کر رہا ہوں یا دھارل پیس کر رہا ہوں ہوتا کیا ہائے ایک بیقتی ہے جو گریبی کی بجیسے گریبی کی بجیسے اس کے لیے دو دن کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے بھوجن نصیب نہیں ہوتا ہے نکل رہے ہوتے ہیں گلی سے تو پاس میں ایک چھوٹا سا ہوتل ہوتا ہے بہاں پر دو لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اب کھانا کھاتے جا رہے ہیں گلچلے اڑاتے جا رہے ہیں میں نے کھانا بھی کھا رہے ہیں گلچلے اڑا رہے ہیں اور جتنا کھانا جو ہے میں نے ایسا لگتا ہے کہ یار وہ جو گریب بیکتی ہے وہ یہ سونچتا ہے کہ میرے لئے دو دن سے کھانا نصیب نہیں ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو دو بیکتی بیٹھے گئے ہیں یہ کھانا بھی کھا رہے ہیں گلچھلے بھی اڑا رہے ہیں میں نے وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو کتنے آیس آرام سے رہ رہے ہیں ان کے لئے کتنا آسانی سے کھانا نصیب ہو رہا ہے میں نے وہ گصے سے جو ہے بہت زیادہ لالتال ہو جاتا ہے اور اس ہوتل میں ان لوگوں پر اٹیک کر دیتا ہے جب وہ بیکتی ان لوگوں پر اٹیک کر دیتا ہے پولیس آتی ہے اس جو گریب بیکتی ہوتا ہے جس نے دو دن سے کھانا نہیں کھایا ہوتا ہے پولیس اس کو لے جاتی ہے اور اس کے لئے جو ہے جیل میں ڈال دیتی ہے جس صاحب اس کے لئے عجیبن کاراباس کی سجا سنا دیتے ہیں کیونکہ اس نے وہاں پر حادثہ کر دیا اور جب وہ گریب بیکتی جیل میں ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اگر میں گریب نہیں ہوتا تو مجھ سے آج یہ پاپ نہیں ہوتا تو آپ نے دیکھا کہ گریبی نے اس سے پاپ کرا دیا میں نے سارے کے سارے جو پاپ ہوتے ہیں ساری کے ساری جو دکتیں کھڑی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری سمسیہوں کا جو جڑ ہے وہ ہے گریبی پاورٹی تو اسی لئے میں نے آپ کو یہ ایجامپل یہ ادھارل پیس کیا لیکن اتنے پر بھی کتنی عجیب بات ہے میں نے بہت سارے میں نے خود بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو گریبی کو پاورٹی کو بہت ہی آسانی سے لیتے ہیں اور گاؤں میں تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ یہ جو پیسہ ہے یہ تو ہاتھ پیلوں کا میل ہے یہ کہہ دیتے ہیں مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے میں نے خود سنا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پیسہ جو ہے یہ تو ہاتھ پیلوں کا میل ہے اور وہ گریبی کو اتنی آسانی سے لیتے ہیں یہ تک کہتے ہیں کہہ رہے بھئی زیادہ سمجھ سے آگئی زیادہ گریبی آگئی تو مری تو جانگے اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا دیکھیں کتنے آسانی سے انہوں نے اس گریبی کو اس پاورٹی کو لیا معنی ان کا کیا ڈالوگ ہے کہ اگر بھئی سمجھ سے آئے گی سمجھ سے معنی گریب ہی اگر معلیہ گریب ہی آئے گی اگر سمجھ سے آئے گی تو زیادہ ہم زیادہ مری تو جائیں گے اور اس سے زیادہ کیا ہوگا لیکن پیارے ساتھیوں پیارے بچوں ان لوگوں کے لئے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں دیکھیں اگر معلیہ سمجھ سے آئی گریب ہی آئی اور مر گئے اور مرنے کے بعد بھی سمجھ سے دور نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا تو کسی سائر نے کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو مصیبت میں مر جائیں گے مصیبت معنی گریبی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو مصیبت میں مر جائیں گے اگر مرنے کے بعد بھی مصیبت دور نہ ہوئی تو آپ کدھر جائیں گے معنی آپ یہ دیکھئے کہ گریبی کی جو سمجھ سے ہے وہ دور نہیں ہو سکتی مرنے ماتر سے گریبی کی سمجھ سے کا صرف ایک ہی علاج ہے محنت کریں گے تب ہی گریب ہی دور ہوگی اور جو لوگ پیسہ کی بار بار بات کرتے ہیں کہ oohie یہ جو پیسہ ہے یہ تو ہاتھ پیر کا میل ہے بہنہیں پیسہ کو بھی بہت ہلکے میں لیتے ہیں انہیں نہیں معلوم کہ پیسہ جو ہے وہ لقشمی کا روپ ہے پیسہ کمانے کے لئے بدھیمان ہونا پڑتا ہے پیسہ کمانے کے لئے محنت کرنے پڑتی ہے پیسہ کمانے کے لئے سمائے کا صدیوبیوں کرنا پڑتا ہے پیسے کمانے کے لیے کتابوں سے جوزنا پڑتا ہے پیسے کمانے کے لیے رات میں جاگنا پڑتا ہے اسٹڈی کرنی پڑتی ہے ایکزام نکلنا پڑتا ہے بدھیمان بننا پڑتا ہے اور وہ جو گریب لوگوں کے جو منٹلیٹی ہوتی ہے وہ کتنی آسان ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ارے صاحب یہ جو پیسہ ہے یہ تو ہاتھ پیر کا مہل ہے منہ ان کو اس چیز کی پروا نہیں ہے تو ان کی آنکھوں سے میں جو ہوں پردہ ہٹانا چاہتا ہوں کہ کسی سار نے کہا ہے کہ نوٹ پر دنیا فیدہ ہے نوٹی ایک سار ہے ارے نوٹ پر دنیا فیدہ ہے نوٹی ایک سار ہے اور نوٹی کی چوٹ پر دنیا میں مارا مار ہے دیکھئے نوٹ کی بیلو کتنی ہے نوٹ سب کچھ نہیں ہے لیکن سب کچھ سے کم بھی نہیں ہے نوٹ بھگوان نہیں ہے لیکن کسی نے کہا ہے کہ بھگوان سے کم بھی نہیں ہے پھر سے سیر سنا رہا ہوں کہ نوٹ پر دنیا فیدہ ہے نوٹ ہی ایک سار ہے اور نوٹ ہی کی چوٹ پر دنیا میں مارا مار ہے نوٹ کی پوجا کیے جا نوٹ کی گنگائے جا اور جب تک جیون ہے جہاں میں نوٹ ہی کمائے جا تو پیارے ساتھیوں ہم نوٹ کے لیے اتنا آسان سمجھتے ہیں یہ باسطم میں اتنا آسان نہیں ہوتا اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے ایک میں آپ کے لیے ایجامپل اور بتانا چاہتا ہوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے میں نے خود دیکھا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روڈ پر بھیک مانگتے کیوں مانگتے کیونکہ ان کو کہیں نہ کہیں اپنا بیلو نہیں معلوم ہے انہوں نے کبھی اپنا آقلن نہیں کیا منہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو گریب ہیں ہمارے لئے کچھ دے دو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ گریب نہیں ہیں وہ مالدار ہیں اس ور اللہ و تعالی نے ان کے لیے مالدار بنایا ہے جنم سے مالدار بنایا ہے امیر بنا کے بھیجائے اس ور کبھی بھی اپنی اوپر دوست نہیں لینا چاہتا ہے اس ور نے کہا کہ جا بندے پٹھی پر جا میں تیرے لئے امیر بنا کے بھیجتا ہوں جا لیکن آپ کہیں گے صاحب امیر کیسے دیکھیں میں آپ کے لئے بتاتا ہوں اس کو بتانے سے پہلے اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کے لئے ایک بیگانک طریقہ بتا رہا ہوں ایک بیقتی ایک بیقتی کے اندر جتنے بھی پارٹس آب باڈی ہوتے ہیں ایک بیقتی کے اندر جتنے بھی پارٹس آب باڈی ہوتے ہیں بیگانکوں کے انوسار اگر ان کا مول آنک لن کیا جائے تو کروڑوں میں جاتا ہے آپ یہ دیکھیں ایک دانت کی قیمت ایک اچھے دانت کی قیمت مارکیٹ میں پچاس ہزار روپے ہوتی ہے اور ہمارے لئے اسور نے سولہ سولہ داد دے دیئے اب آپ سوچئے ہر انگ کتنا قیمتی ہے آپ سوچئے کئی کڑوروں کے ہمارے پاس پارٹس آف باڈی ہیں اسور نے اتنا مالدار بنا کے میں نے جنم سے ہی ہمیں مالدار امیر بنا دیا لیکن ہم گریب کہاں ہوئے یہاں پر آ کے کیوں گریب ہوگا ہے کیونکہ ہم نے منٹلیٹی بنا لی کیونکہ کہیں نہ کہیں دل چورانے لگے کام کرنے سے محنت کرنے سے اور میرا تو یہ خود کا ڈائل ہوگا ہے کہ منوس جیسا سوچتا ہے اسے بیسا ہی نجر آتا ہے ایک میں آپ کے لئے باقیہ بچوں اور سنانا چاہتا ہوں ایک بار ہوا کیا تھا امریکہ کے راجفتی ابراہیم لنکن اپنے پارک میں بیٹھ ہوئے تھے جب وہ اپنے پارک میں بیٹھ ہوئے تو ان کے پاس ایک گریب بھکاری آتا ہے وہ کہتا ہے دس روپے دے دے بابو تو ابراہیم لنکن نے اپنے نوکر سے کہا اس گریب کو ادھر لاؤ بلا کے انہوں نے اپنے نوکر سے کہا اس گریب کے لئے جو ہے ایسا کرو دس لاکھ روپے دے دو اور اس کی کڈنی نکال لو ارے اتنے میں ہی وہ گریب نوکر بولا رہے صاحب کڈنی مت نکالو میں دس لاکھ روپے نہیں لوں گا پھر انہوں نے اپنے نوکر سے کہا کہ اس کی ایک آنکھ نکال لو اس کو ایسا کرو پچاس لاکھ روپے دے دو اس نے کہا ساحب پچاس لاکھ روپے نہیں میں کانا ہو جاؤں گا پھر انہوں نے اپنے نوکر سے کہا ایسا کرو اس کے لئے جو ہے دو لاکھ روپے دے دو اس کا جتنا بھی خون ہے وہ سب نکال لو پھر انہوں نے اپنے نوکر سے کہا کہ ایسا کرو اس کے لئے پانچ لاکھ روپے دے دو اس کا ایک ہاتھ کاٹ لو پھر انہوں نے اپنے نوکر سے کہا ایک لاکھ روپے دے دو اس کے جتنے بھی دانت ہیں وہ سب کھڑ لو لاشٹ میں جانتے ہو کیا ہوا وہ گریب یقتی بولا صاحب یہ سب آپ کیا بول لے ہو ابراہیم لیکن نے کہا مورک نوکر تو اپنی بیلو نہیں سمجھ پا ہے تو اپنی قدر نہیں سمجھ پا ہے تو اتنا امیر ہے اسور نے گوڑ نے تیری لیے اتنا امیر بنا کے بھیجا ہے معنی تو لاکھوں کروڑوں روپے کا مٹیریل لیے گھوم رہا ہے اور دس روپے مانگ رہا ہے ارے اٹھا یہ کڑھاڑی اس کڑھاڑی کو اٹھا جنگل میں جا لکڑی کاٹ اور اس لکڑی کو بیج اور اپنا پیٹ بھر اپنے بچوں کا پیٹ بھر آنے والے سامنے تو ایک بڑا آدمی بن جائے گا مطلب جانتے ہو ابراہیم لیکن نے اس سے کیا کہا ابراہیم لیکن نے اس سے کہا محنت کروگے جراجی لگا کر محنت کروگے جراجی لگا کر تو پہاڑوں کو رکھ دوگے ایک دن اٹھا کر کیا کام تم نے جو اپنا دبا کر تو آقا بھی بن جاؤگے بن کے ایک چاکر تو پیارے بچوں جو بھی اسٹوڈینٹ تیاری کر رہا ہے کانٹیشن کی ان سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ باستم میں آقا بننا چاہتے ہیں باستم میں ایک بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں تو آپ خوب محنت کریے کیونکہ جتنی محنت کروگے اتنے ہی آگے بڑھوگے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر آپ محنت نہیں کروگے تو کہیں نہ کہیں آپ کو ایک دن گریبی کا سواد چکھنا پڑے گا اور گریبی کا سواد چکھنا پڑے گا تو کٹنا بھی پڑے گا کسی کبھی نے بہت ہی سندر لائن کہیں ہیں دیکھیں میں آپ کے سامنے وہ لائنیں پیس کر رہا ہوں لائنیں یہ ہیں کہ بلیدان نہ ہوتے سنگ سوا سنگ مانے چیتا اور سوا مانے سیر بلیدان نہ ہوتے سنگ سوا بکرے بلویدی چڑھائے گئے مانے کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیر اور چیتے کی کوئی بلی چڑھائے نہیں سکتا بلی کس کی چڑھائی جاتی ہے دیبی بیدی مانے ہوتا ہے بکرے بلویدی چڑھائے گئے بیدی مانے دیبی میں نے بکرے کی بلی ہمیشہ کیونکہ بکرہ کمزور ہوتا اس کی گردھن ٹے جاتی ہے میں نے اس کی بلی چڑھا دی جاتی ہے آگے دو لائنیں اور ہیں پھر میں اس کے لئے کمبائنڈ کر کے سناوں گا کہ بیسیر کو دودھ پلایا گیا بیسیر معنی نانگ اگر کہیں پر بھی نانگ نکل آئے تو سب ہی لوگ کہیں گے ہرے صاحب نانگ دیتا ماف کر دیو یہ لو دودھ پی لو صاحب جہاں سے آئے ہو بھائی چلے جئی ہو ہم تمہارا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں میں نے بیسیر کو دودھ پلایا گیا کینچوے کٹیے لٹکائے گیا کینچوے معنی گھیسہ اگر گھیسہ مل جائے تو لوگ کہیں گے لگاؤ اس میں کٹا اس سے مچھلی ماریں گے آپ دیکھ رہے ہو کینچوہ گریب ہے آگے لائن آ رہے ہیں کٹوائے نہ ترچھے برکچ کبھی کٹوائے نہ ترچھے برکچ کبھی صدا سیدھے پہ آرے چلائے گئے جو سیدھا ہوتا ہے سیدھا پھیڑ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ارے بھئی اس میں سوٹ اچھی اس میں پٹلے اچھے ہیں اسے کٹ لو اور اگلی لائن آئے ہیں بلبان کا بلبان معنی دھنمان بلبان کا بالنا باکہ ہوا صدا نردھنی ستائے گئے تو پیارے بچوں اب میں اس کے لئے کمبائنڈ کر کے سنا رہا ہوں کہ بلدان نہ ہوتے سنگھ اس ہوا بکرے بلویدی چڑھائے گئے بی سیئر کو دودھ پلایا گیا کیچوے کٹیے لٹکائے گئے کٹوائے نہ ترچھے برکچ کبھی صدا سیدھوں پہ آرے چلائے گئے دھنبان کا بالنا باکہ ہوا یا بلبان کا بلبان کا بالنا باکہ ہوا صدا نردھنی ستائے گئے تو پیارے بچوں پیارے ساتھیوں میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خوب محنت کریے خوب آگے بڑھئے اور اتنی محنت کرو اتنے آگے بڑھو کہ کوئی بھی آپ کو گریبی کی سریڑی میں نہ ناپے کوئی بھی آپ سے گریب نہ کہے کیونکہ گریب ایک اپنے آپ میں برائی ہے ایک اپنے آپ میں کلنک ہے اور جو بچے تیاری کر رہے ہیں چاہے وہ چھوٹے کلاس کھوں چاہے وہ بڑے کلاس کھوں میرے یہاں بھی بچے جو پڑھ رہے ہیں میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اپنے مائنڈ میں ایسا مائنڈ سیٹ اپ بنا لیں کہ اتنی محنت کریں گے اتنی محنت کریں گے کہ لوگ ہمارے لئے اگر دھن کو بیر نہ کہہ سکیں لیکن یہ ضرور کہیں کہ فلا بیقتی جو ہے امیر ہے رچ ہے میرے کہنے کا ملہ رچ سے مطلب ایسا نہیں کہ آپ جو ہے گروہ کا مان سممان بھول دائیں سب کچھ بھول دائیں اور پیسہ پیسہ کرنے لگیں ایسا مطلب نہیں ہے معنی یوگ ہوتے ہوئے گڑبان ہوتے ہوئے دھنبان ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جو دھنبان ہوتا ہے بھائی دھرماتمہ کہلاتا ہے تو پیارے بچوں پیارے ساتھیوں پیارے درسکو آج میں نے آپ کے لئے یہ ساری باتیں اس لئے بتائیں تاکہ کہیں نہ کہیں آپ کے لئے یہ پتہ چل سکے کہ جو سب سے بڑی سمسیہ کی جو مول جڑھ ہے وہ ہے پاورٹی وہ ہے گریبی اس لئے پیارے بچوں آج کے لئے اتنا ہی اس سے آپ کے لئے سکھا لینا ہے اور آگے بڑنا ہے Thank you very much